اتراخنڈ میں دو بیدھان سماؤں پر اپچنا ہوئے جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو جو ستہ دھاری پارٹی ہے اسے قراری ہار ملی ہے ایسا اتراخنڈ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ دو اپچنا ہوئے پردیش میں اور جو ستہ میں پارٹی ہے اسے ہار کا سامنا کرنا پڑے ہمارے ساتھ اس ویشے پر بات کرنے کے لیے اتراخنڈ سرکار میں کیبنٹ منتری سورب بگونا ہے ان سے جانیں گے کہ آخر ایسا ہوا کیوں سر پہلی بات تو اتراخنڈ میں شاید پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جو ستہ دھاری پارٹی ہے وہ چناؤں ہار گئی ہو کیونکہ پچھلے جو اٹھارہ چناؤں ہوئے ان میں سے ایک چناؤں کو اگر چھوڑ دیں تو باقی چناؤں پر جو بھی ستہ میں پارٹی رہی ہے اس نے چناؤں جیتا ہے بلکہ مکھے منتری نے اپ چناؤں میں تو نبھے فشدی سے زیادہ مت پرابت کر کے چناؤں جیتا تھا آخر ایسا کیوں ہوا کہ بدرناتھ جیسی جو سٹھ تھی آپ ہار گئے منگلور ہار گئے ایسا کیا ہوا دیکھیں سب سے پہلے تو میں جو بھی جہرادش ہم کو بدرناتھ اور منگلور کی جنتہ نے دیا ہم اس کو سوکار کرتے ہیں دوسرا کہ یہ دونوں سیٹے بائیس میں بھی ہمارے پاس نہیں تھیں بائیس میں بھی مہاں سے کانگریز جیتی تھی اور منگلور سے بھی ایس پی جیتی تھی مہنگلور میں اگر آپ ستھی دیکھیں گے تو جس طریقے سے ہمارے پارٹی کے کارکرتاؤں نے ہمارے کینڈریٹ نے ہمارے سنگٹھن نے ہمارے شیش نیتیت نے وہاں پہ بہنت کری آج مہنگلور کی یہ ستھی کہ ہم چار سو ووٹ سے صرف چناؤں ہارے ہیں جہاں پر ہم بارہ بارہ پندہ پندہ ہزار ووٹ سے چناؤں ہارتے ہیں تو یہ دکھاتا ہے کہ ہمارا جنہ دیش بڑا ہے مہنگلور میں کم نہیں ہوا ہے مہنگلور رہا ہے ہمارے لئے ہاں بدرینات تھوڑا سپرائزنگ ضرور رہا کیونکہ ہم کو لگا کہ بدرینات سیٹ جو ہے وہ بھارتی انتہ پارٹی کی بچاردھارہ سے جڑی ہوئی سیٹ ہے کہیں نہ کہیں وہ سیٹ کو ہم جیت سکتے ہیں لیکن کیوں نہیں جیت پائے اس کی میں نے کل مانی ہمارے پردیش ادھیاکش و راجے سبا ایم پی مہندر بھڑ جی کا بھی سٹیٹمنٹ سنا ہے کہ وہ اس میں سمکشہ کریں گے کہ کیا کمیہ رہ گئی کیوں جنتہ کو ہم سمجھانے میں وفل رہے اور کیوں جنتہ نے کانگریس کا ساتھ دینا پسند کیا نہ کی بھارتی انتہ پارٹی کا تو اس کی سمکشہ سیس نیتے تو ہمارا سنگٹن کرے گا کانگریس کے لئے تو اکترہ سے سنجیونی ہے چناؤ کیونکہ کانگریس کے جو پردیش ادھیاکش ہیں جو نیتا ہے ان کا تو صاف طور پر کہنا ہے کہ منگلور اور بدرینات تو جھاکی ہے کہ دارنات ابھی باقی ہے نہیں دیکھئے کانگریس میں نے دیکھا کہ جب نیناتے سیٹ پائی لوگ سوا میں تو بھی بہت خوش تھی سو کے نیچے نیچے رہ گئے تین گناہ زیادہ سیٹ بی جی پی کی ان سے آئی لگ بل لگ بل دھائی گناہ سیٹ زیادہ رہی پھر بھی کانگریس میں بہت زیادہ اتصال تھا تو دیکھئے چناؤں میں اونچ نیچ لگی رہتی ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن میں میں ان کے بارے میں تو ڈیپنی نہیں کروں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب ایم پی کے چناؤں ہوئے تو ہم پانچوں سیٹ جیتے ایم پی کے چناؤں میں بدرنات سیٹ جو ہے وہ ہم لگ بل لگ ساڑھے آٹھ ہزار ووٹوں سے جیت کے گئے ہم مینگلور سیٹ ایم پی چناؤں میں لگ بل لگ آٹھ نو دس ہزار سے ہارے تھے وہ ہم چار سو ووٹ پہ لے آئے تو کانگریس کو خوش ہونے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ جب سمیقشہ کر رہی جائے گی تو بہت سارے ایسے چیزیں سامنے آئیں گے جس کو ہم صداریں گے آگے آنے چناؤں والے کے لئے اور ستائیس میں بدرنات سیٹ واپس باردین تا بارٹی جیتے گی لیکن ابھی ستائیس کے چناؤں سے پہلے اتراکھنڈ میں نکائے چناؤں ہے پانچائے چناؤں ہے اور ایسے چناؤں پر اس پرگار کے چناؤں کا کافی اثر پڑتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دو چناؤں بھی پردیش میں ہونے والے ہیں اس کا کوئی اثر دکھائی دے گا ان پر نہیں دیکھیں مجھے نہیں لگتا کیونکہ جو جتنا جو نکائے کے چناؤں ہوں گے جو پانچائے کے چناؤں ہوں گے یہ چھوٹے سطر کے چناؤں ہوتے ہیں اس میں پارٹی کی بہت ساری پارٹی کے اپنی ورکر جو چناؤں لڑا اس کی اپنی چھوی بہت ساری سرکمسٹانسز ڈیفائن کرتے ہیں کی ریزلٹ کیا آئے گا تھوڑا سا اوویسلی کیونکہ دو چناؤں ابھی ہم بائی الیکشن ہا رہے ہیں تو لوگوں کو ایک ایک تھوڑا سا جیسے آپ نے بولا سنجیبنی بوٹی کونگر اس کو ملی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے پون رشواس ہے کہ جتنا بڑا سنگرن بھارتی انتا پارٹی کا ہے جتنے نشتاوان کارکرتا بھارتی انتا پارٹی کے پاس ہیں جو شیش نیتی تو محنت کرتا ہے بھارتی انتا پارٹی کا بہت سطر پہ ہم نکائے چناؤں بھی اچھے طریقے سے جیتیں گے اور پنچائے چناؤں بھی جیتیں گے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کیابنیٹ منتری سوربہ گونہ تھے جنہوں نے آنے والے چناؤں کو لے کر کے کہا کہ ان چناؤں کا کوئی خاص اثر ان چناؤں پر نہیں پڑھنے والا ہے ستائیس کو لے کر کے انہوں نے ابھی سے آشہ جتا دی ہے کہ دونوں سوٹوں پر بھارتی انتا پارٹی اپنی جیت درج کرے گی